موسیقی ناظرین حضار مصرف ٹیو میں آپ کا خیر مقدم ہے سنہرہ تلنگانہ کے ساتھ ہمیں ہوں آپ کا مزبان عمران علی بیگ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ فون ٹیپنگ کے اطراف کے بعد کٹی آر اپنے بیان سے ہوئے منحارف کہا اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں بی جے پی لیڈر نے فون ٹیپنگ معاملے میں پارٹی کا موقع پھر دہر آیا کہ لکشمنڈ نے گورنر کے طرف سے مداخلت پر دیا سو تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی نے نئے خادم الحجاج کے انتخاب کے لیے قرآن دازی کی سپیشل سیکیٹری محکم اقلیت بہبوت کی نگرانی میں منقض وقت قرآن اور حیدر آباد فتح دروازہ میں نوجوانوں کے لیے اعتقاف اور تربیتی قین کا انقاد مختلف دینی موضوعات پر نوجوان نسل کی رہنمائی کا احتمال بی آرس لیڈر کی ٹی آر فون ٹیپنگ کے معاملے میں اپنے پہلے کے بیانوں سے منحارف ہو گئے ہیں کہ تارک ارامہ راؤ کے مطابق ان کا فون ٹیپنگ کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے بھارت راشت سمیتی کے کارگزار صدر اب کہہ رہے ہیں کہ ان کا فون ٹیپنگ معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ کانگریس حکومہ دوہزار گیارہ میں ہوئی فون ٹیپنگ کی تحقیقات کروائے سن دوہزار گیارہ میں کانگریس کے عراقین پارلیمنٹ نے الزام لگایا تھا کہ وزیراعالہ ان کیرن کمار ریڈی نے ان کا فون ٹیپ کیا ہے مردر نیک کو کم آٹم آترا سپسٹنگے جوکتون نا ناکو مردر نیک کو ویرود ایدو کشٹ پاڑی نا کائریکٹر اساسنےشن جہا لے پرایتنا لے چاہلا بلنگ ناڈو مردر نیک کو ویرود ایدو موسیقی 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 نحی ملیں گے تلنگانہ کے وزیراعلا ریون تریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی چھے اپریل کو ہدر آباد کے مضافات میں واقعے تکو گڑا میں منقد ہونے والے جلسے عام میں ریاست کے لیے لوگ سبھا چناؤ کا انتخابی منشور جاری کرے گی انہوں نے بتایا کہ اے آئی سی سی قائدین راہل گاندی اور پرینک گاندی اسلاس میں شریک رہیں گے تلنگانہ پرزلکے گا دو جاتی ستائلو بھارت دیش کانگریس پارٹی اینکل مانفیسٹو تلنگانہ گڑمی دو وردل کابوت تکو گا ای کاریکرمہ نکی مابیمان نائکوڑو سری راہول گاندی گارو مابیمان نائکوڑالو سری مطی پریانک گاندی گارو پراتی کاراہ نائکوڑالو سری راہول گاندی اور پرزلو بھارت دیش کانگریس پارٹی جاتی ستائلو ای کاریکرمہ نائکوڑالو سری راہول گاندی اور پرزلو بھارت دیش کانگریس پارٹی جاتی ستائلو ملگ منڈل میں ملگ اور ونکٹاپور منڈلوں سے تعلق اکھنے والے کانگریس پارٹی قائدین اور کارکنوں کا اجلاس منقید ہوا اس اجلاس میں تلنگانہ کی وزیر سبیتہ اکا محبوب آباد پالیمانی حلقے کے کانگریس پارٹی امیدوار بلرام نائکو اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر سیتہ اکا نے وزیر اعظم مودی اور بی جی پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو کارپوریٹ کامپنیوں سے محبت ہے لیکن ملک کے عوام اور کسان سے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی کسانوں کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے سیتہ اکا نے تلنگانہ حکومت کی اسکمات کو عوام کے درمیان لے جانے اور محبوب آباد پالیمانی حلقے سے بلرام نائک کی کامیابی کے لیے سخت محنت کرنے کی پارٹی قائدین اور کارکنوں کو ہدایت دی تاکہ انتخابات میں کامیابی کے ذریعے راہو گاندھی کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جا سکے اب gatherings کا وزیر اعظم بنایا جاتے ہیں انہوں نے کامیابی کے لیے سخت محبوب اس طرحねぇوں نے کامیابی کے لیے روز نہیں کرنے کیznے ملزم افسر نے بیلڈنگ پر بیلڈنگ پر بیلڈنگ پرمیشن جاری کرنے کے لیے شکایت کنیندہ وی جی تیندر ریڈی سے پچاس ہزار روپے رشوت طلب کرتے ہوئے رقم قبول کر لی تھی ایسی بی سٹی رینج یونٹ ون نے ایسی گارڈز میں ملزم کو ان کے دفتر کے چیمبر میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تلنگانہ حج کمیٹی نے آج نئے طور پر خادم الحجاج کی قرآندازی عمل میں لائی تلنگانہ سٹیج حج کمیٹی کی ایگزیکیوٹ چیئرمن شیخ لیا قطر حسین کے دفتر میں یہ پروگرام رکھا گیا تھا سپیشل سیکیٹری محکم اقلیت بہبود کی نگرانی میں قرآندازی کا عمل پورا ہوا جن خادم الحجاج سے درخواستیں لی گئی تھی وہ اس موقع پر موجود تھے حج ہاؤز نام پر لی میں واقعے ادارے کی دفتر نے منتظمین نے اس حوالے سے تفصیلات بتائیں حیدرباد کے فتح دروازہ میں جامعہ مسجد فاطمہ بیگم میں نوجوانوں کے لیے تین روزہ اعتقاف اور تربیتی قیم کے نقاط کیا گیا مسجد انتظامی کمیٹی کے ساتھ رسالم بن علی اور نائم صدر محمد عبدالشفی اکنگرانی میں منقضہ اس قیم سے کئی نوجوانوں نے استفادہ کیا امام خطیب حافظ محمد غوث محمد عبدالقادر فقر الدینالی انام اللہ خان آئیٹ انجینئر معاز اور دیگر مقررین نے اس کیمپ میں مختلف عنوانات کے تحت تک خطاب کیا مقررین نے شرکہ کو دین کی بنیادی باتیں بتائیں ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی قرآن مجید پابندی سے پڑھنے اور اسے سمجھ کر اس کے پیغام کو عام کرنے کی تلقیم کی گئی شرکہ کو قرآن کی چند صورتیں احادیث اور مسنون دعائیں یاد دلائی گئیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کروایا گیا وضو نماز کا عملی طریقہ بتایا گیا کیمپ سے مستفید نوجوانوں نے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا وہیں شرکہ کے سرپرستوں نے بھی مسجد کمیٹی کے ان کاویشوں کی ستائش کیا اور اس طرح کے مزید پروگرام آئندہ بھی جاری رکھنے کا مشورہ دیا محبوب آباد کے گاندھی پرم گاؤں میں کوئں کھوڑنے کے دوران حادثہ پیش آیا کدائی کے دوران چٹان کی صورتحال دیکھنے جب یہ کسان اترے تو آس پاس سے مٹی دھسل گئی اور وہ اس ملبے میں دھس گئے وہاں موجود لوگوں نے مشین کی مدد سے انہیں باہر نکالا پانی کے لیے لوگ یہاں دے ہلاقوں میں اب بھی کوئں کھوڑ رہے ہیں اور ایسے میں کبھی حادثہ سے لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے حضر آباد میں ایز زون ٹاس فورس نے جالی کرنسی کا ریکٹ بے نقاب کیا ہے بیگم بزار علاقے میں دھاوا کر کے چھے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے ان ملزمین کے قبضے سے چھتیس لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو روپے کی جالی کرنسی پرامت کی ملزمین کے پاس سے نقض اٹھائیس ہزار روپے آٹھ سیل فون سے ایک موٹر سائیکل کمپیوٹر بلیک این وائٹ پرنٹر کٹنگ مشین لامینیشن مشین سکرین پرنٹنگ فریم وائٹ پیپر کے تین بندل اور دیگر اشیاء بھی زبط کی گئی پولیس کے مطابق گنٹور کے ارتیس سالہ پی مرلی کرشنا تامیلانڈوں کے قادر میدان رائشتان کے ستیش ارف مہندر داس ڈی کمار پرمار ملائی راجو رام اور پرمین کمار مالی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ٹولی جالی کرنسی کا کاروبار کر رہی تھی اس ٹولی کا اہم سرغنا پی مرلی کرشنا جالی کرنسی کیس میں پہلے بھی گرفتار ہو چکا تھا اس کے خلاف مختلف پولیس ٹیشنوں نے مقدمات درج بتایا گئے ہیں مرلی کرشنا نے سن دوہزار تین میں سنگا ریڈی سجالی کرنسی کے کاروبار کا آغاز کیا تھا کاما ریڈی میں ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کی دیہشگوہ پر ایک کار خیر پروگرام منقد کیا گیا یہاں نواب محبوب عالم اور نواب مجاہد عالم کی طرف سے مستحق واتید میں عید ریشن کٹ تقسیم کیے گئیں اس موقع پر محمد علی شبیر کے بھائی محمد نائم الدین کے ہاتھوں ریشن کٹس تقسیم کروائی گئیں اس موقع پر نظامت اور دعا کی خدمات مفتی علیاس قاسمی نے انجام دی راکی نے بلدیا محمد علی اسحاق ورف شب شیر محمد امجد محمد سلیم اور سلیم الدین بھی اس موقع پر موجود تھے ہیدر آباد میں شاستری پورم کی شما کولنی میں بابا خان کی ذرہ تمام گرینڈ افتار پارٹی کا نقاط کیا گیا اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجلس کے رکن قانون ساس کانسل مرزا رحمد بیگ بہدر پورا کے رکن اسمبلی محمد مبین اور مہمان عزازی کی حیثیت سے سابق کارپریٹر حبیب زین عارف شریک ہوئے روزہ دار عوام اور شہر کے موززین بھی سفتار پارٹی میں شریک رہے یہاں مہمانان کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی مقراباد میں افسر جنگ کولنی کے نجوانوں کے جانب سے دعوت افتار کا احتمام کیا گیا اس دعوت افتار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مقراباد ٹاؤن کانگرس پارٹی صدر صدحاکر ریڈی پبلک وائس ایسوسییشن کے صدر اشوک اقلیتی سینئر قائد محمد ابزل شکیل اور دیگر نے شرکت کیے افتار سے قابل مفتی محمد ابراہیم نے ملک میں امن امان اور بھائی چاری کی اور خاص طور پر فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں کی اس موقع پر محمد جہانگیر، عبد المتین، عبد الباری، سید جاوید، محمد فضل اور دیگر بھی شریک تھے حیثراباد پرانے شہر کے بہدر پورا پلسٹیشن حدود میں ایک قاتل کی واردات پیش آئی ہے شکیل احمد نامی شخص نے اپنے بہنوی محمد رشید کا بے دردی سے قاتل کر دیا پولیس کے مطابق نندی مسلائی گڑا سے تعلق رکھنے والے محمد رشید کی شادی اسی علاقے کے رہنے والے شکیل احمد کی بہن سے ہوئی تھی محمد رشید اور ان کے اہلیہ کے درمیان اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے چہار شمبے کے روز بھی ان کے درمیان جھگڑا ہوا اس جھگڑے کی اطلاع محمد شکیل کو ملی شکیل اپنے بہن کے گھر پہنچا اس موقع پر شکیل اور ان کے بہنوی محمد رشید کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا اس دوران شکیل نے محمد رشید پر بے دردی کے ساتھ حملہ کر دیا اس حملے میں رشید کی موت واقع ہو گئی پولیس نے کہا کہ اس معاملے میں کیج درس کا لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں حضرباد میں منگل ہاتھ پولیس نے گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران بنا کاغذات کے ڈیڑھ کروڑ روپے ضبط کر لی ہے پولیس نے بتایا کہ میاپور کے روی چندہ نگر کے سریش اور ڈرائیور سیسری نواز ایک کار میں رخم لے کر جا رہے تھے یہ تینوں ملزم گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران پکڑے گئے پولیس نے اب پولیس نے اب سے ضبط کی کہ رخم انکم ٹیکس اپکام کے حوالے کر دی ہے دارو سلام کے نزدیک گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی تھی خود کو نقسلی بتا کر دھمکیاں دینے والے دو فرضی نقسلیوں کو ہنمان کنڈا اور سی سی ایس پولیس نے مشترکہ طور پر گرفتار کر لیا ہے اس تعلق سے ہنمان کنڈا کے اے سی پی دیویندر اینڈی نے میڈیا کانفرنس میں تفصیلات کا انکشاف کیا چار دن پہلے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی سی پی آئی مانوست چرلا سبری ایریا کمیٹی کے مانواز کمانڈر دیوانہ کے نام سے ایک نامعلوم شخص نے انیس آر گروپ کے ہاسپٹلز کو خط بھیجے تھے جس میں دواخانے میں دودھ مہنگ داموں میں فرق کرنے مریضوں کی زندگیوں سے کھلوار کرنے کا اجزام لگا کر بری رقم بٹورنے کی کوشش کی گئی تھی جس پر دواخانوں کے انتظامیہ نے پولیس سے رجوع کیا تھا پولیس نے بتایا کہ گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ملزمان دی سریکانت اور بی مہش سے پوچھ گوچھ کی گئی ہیں ان میں ملزم سریکانت ورنگل زلے کا رہنے والا ہے جبکہ ایک ملزم ورنگل زلے کے کریم آباد سے ہے جس کا نام مہش بتایا گیا ہے اس کے پاس سے مانواز کے نام سے ستر خالی لیٹر پیڈ دستاویزات ضبط کیے گئے ہیں سنہ رتنگانہ میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے آباد